السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں بہن کا سوال ہے کہ دو فلات انڈیا میں لیے ہوئے ہیں دونوں کا کرایہ ملتا ہے تو زکاة کس طرح نکالا جائے تو اس وسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو کرایہ آ رہا ہے اس میں زکاة ہے اس کی مالیت پر زکاة نہیں ہے کرایہ جو آمدنی ہو رہی اس پر زکاة ہے اگر اس کرایہ میں سے کرایہ پورے کا پورا خرچ کر ڈالتے ہیں یا بچتا ہے اگر سال بھر کے بعد جو کرایہ کے رقم بچ جائے اس پر زکاة ہے بچک پر زکاة ہے اس آمدنی پر زکاة نہیں ہے بچک پر زکاة ہے تو کرایہ میں سے جتنی رقم سالانہ بچ جائے اس پر زکاة ہوگی جو خرچ ہو جائے اس پر زکاة نہیں ہے تو پورے سال کے حساب کیجئے کرایہ میں سے جتنا بچ جائے اس کی زکاة دے دیا کیجئے اور جو خرچ ہو جائے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے وصلہ اللہ علیہ ربینا محمد وعلیہ آلیہ